بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں ہی مزے کیوں کرنچی بنی ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں 2 کپ میدہ 1.5 ٹی سپون نمک 1.4 ٹی سپون اجوائن 4 ٹی بل سپون گھی اور ہسپے ضرورت پانی کا استعمال کریں گے اور سخت سی ڈو گون کے آدھے گھنٹے کے ریسٹ کے لئے رکھیں گے ڈو کو آدھا گھنٹہ میں نے گون کے رکھ دیا تھا تو یہ اب تیار ہو چکی ہے تھوڑا سا خوشک میدہ استعمال کریں گے اور کوئی ڈھکن یا راؤنڈ سی آپ چیز لے لیں تو اس سے پاپڑی کی کٹنگ کر لیں گے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں مرانا شروع کرتے ہیں اس کو چار پیڑے بنا لیتے ہیں اس کے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کروں گے اس طرح تو روٹی کی شکل میں ہم اس کو بیل لیں گے باریک سی روٹی بنا لوں گے جتنی باریک آپ کر سکتے ہیں اس کو باریک کر لیں ہلکا ہم اس کو پنچ کر لوں گے اس طرح تاکہ پاپڑی پھولے نہ زیادہ تو آپ کانٹے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو اب اس طرح میں گول گول چھوٹ چھوٹ اسی پاپڑیوں کی شکل دے دوں گے پاپڑی تو ہر چٹپٹے چاٹ کے ساتھ اچھی لگتی ہے چنا چاٹ پروٹ چاٹ دہی بھلے تو ویسے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں نمکوں میں بھی اس میں بہت اچھی لگتی ہے تو یہ آپ بنا کے رکھیں اور جب دل چاہے جس میں بھی ڈال کے آپ کھانا چاہتے ہیں ڈال کے کھائیں آپ کو بہت اچھی لگے گی تو ساری اس طرح تیار کر لیتے ہیں اور فلیم آن کر کے اس پر میں نکڑا ہی بھی رکھتی ہے تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی درم ہو جائے بہت تیز آئل میں ہی ہم ڈالیں گے اس کو میڈیم میں ہی ڈالیں گے تاکہ یہ کڑکڑی سی بن جائے چلیں یہ تیار ہوگی جو لیکٹ اوبر ڈو ہے اس کو اس طرح اٹھا لیں گے اس کو پھر بیل لیں گے جب سارے پیڑوں کا کر لیں گے تو جو بجھے گی تو اس کی دوبارہ بنا لیں گے تو اس کو آرام سے اٹھا کے تو رکھتے جاتے ہیں سائٹ پہ دیکھیں آرام سے اٹھا رہی ہے ساری اس طرح بنا کے رکھتے جائیں گے پھر کٹھی فرائی کر لیں گے دوسرے پیڑے کی بھی میں نے پتلی سی روٹی بنا لیا ہے تو اس کو بھی میں اس طرح کٹنگ کر لوں گی اور ساتھ میں نے بٹر پیپر اکھا ہوا ہے تو بٹر پیپر کے اوپر یہ کٹنگ کر کے سارے چھوٹی چھوٹی پاپڑیاں رکھتی جا رہی ہوں تاکہ آسانی ہو جائیں بنی ہوگی تو پھٹا ہڈ فرائی کر لیں گے اب اس میں ڈالتے جاتے ہیں بہت تیز گرم میں آپ نے نہیں ڈال لیں ورنہ یہ فوراں جائیں گی فلیم میں نے ایسا ہی رکھی ہے تو ساری اس طرح ڈال لیں گے اس میں یہ دیکھیں بٹر پیپر میں میں نے ڈال لی ہوئی تھی ساری اب میں اس طرح ڈال دیں پاپڑیاں جا میں نے ڈال لی تھی تو اس کے بعد میں مسلسل اس کو اس طرح ہلاتی رہی ہوں تو تقریباً ایک بیچ کو چار سے پانچ منٹ لگ جاتے ہیں اور فلیم آپ نے تیز نہیں رکھنی وہ آپ نے آہستہ ہی رکھنی ہے اس طرح ہلاتے رہیں تاکہ دونوں طرف سے کلر ایک جیسا آج ہے تو کڑکڑی بھی اسی لئے بنیں گی کہ آپ اس کو ہلکی بھی فلیم پر بنائیں گے بس ٹھوڑی سی اور ہو جائیں تو پھر اس کو میں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بڑی زبدس تیار ہو چکی ہیں اب اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے کرسپی کرنچی پاپڑی تیار ہو چکی ہے جو بہت ہی مزے کی بنی ہے تو یہ ہر قسم کی چارٹ میں آپ اس کو ڈال کے کھا سکتے ہیں اور آپ بہت انجوائے کریں گے اور آپ اس کو بنائیں اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی